اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم و علا محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سبھی حضرت خیر آفیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ سبھی کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائی بردران ملت اسلامیہ سب سے پہلے تمہیں اس لڑکی کے لیے جس کے ساتھ میں ابھی بلدکار ہوا اور یعنی اس بچے کے ساتھ میں اس لڑکی کے ساتھ میں ریت کرنے کے بعد اس کو درندوں نے بڑی ہی شرم شہر کے ساتھ اس کا قتل کیا محترم سامعین تو سب سے پہلے میں اس لڑکی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ حب العزت اس لڑکی کے درجات میں بلند بھی عطا فرمائے اور اس لڑکی کے سرخیرہ کبیرہ بناہ کو معاف فرمائے بردران ملت اسلامیہ شوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ حضرات کو پتا بھی چل رہے ہوگا کہ اس لڑکی کے ہتھیا کتنی غلط طریقے سے اس کے ساتھ میں غلط کام کی گیا پھر غلط کام کرنے کے بعد اس کے ساتھ میں زنا کرنے کے بعد میں جو اس کی شرم گاہ تھی اور جو پستان وغیرہ تھے اور جو لیڈین کا مقام تھا اس جبہ بھی چاکو کے نشان بھی ملے تھے یعنی کی مہترم سامرین دیکھا جائے تو ایسے محسوس نہیں ہوتا جیسے کی اس لڑکی کے ساتھ میں آروپ لگائے جا رہے ہیں یعنی کی جو لوگ اس بات تو کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی نے کسی کے ساتھ میں شادی کر لی دھی نہ یعنی کس لڑکی کا نام لے رہے ہیں اس طرح کی کچھ لوگیں بات ہی کر رہے ہیں یعنی انہین کچھ لوگ تیر چلا رہے ہیں اس ایک تو اس لڑکی کا قتل ہوا اوپر سے اس لڑکی کو اوپر انظام لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے شادی کر لی تھی اور شادی کرنے کے بعد اس نے گھر والوں سے نہیں بتایا تھا مہترم سامرین اس بات کو آپ حضرات سہن نشین کریں اس طرح کی افباؤ میں نہ آئیں بلکہ جو اس لڑکی کے ماں باپ ہیں انہوں نے بلکل کیلئے کر دیا نہ ہی تو اس لڑکی کی کسی سے محبت چل رہی تھی اور نہ ہی اس لڑکی کا کسی سے لب تھا جس طرح کی افبائے لوگ اڑا رہے ہیں مہترم سامرین یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس لڑکی کے باپ نے سوال کیے کہ جو وہاں کے ڈی ایم ہے اب آپ خود انداز لگائیں کہ ایک لڑکی ڈی ایم کے اوبیس میں کام کرتی ہو اور کوئی معمولی سی وہ لڑکی نہیں ہے ایک تو یہ ہوتا ہوئی لڑکی معمولی سی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا کسی ساتھ میں کوئی چکر وغیرہ چل رہا ہو مہترم سامرین آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے اور جس ڈی ایم کے پاس وہ لڑکی کام کرتی تھی جس اوبیس میں وہ لڑکی کام کرتی تھی تو وہ ڈی ایم ان کے ماں باپ سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا ہے تو مہترم سامرین اس میں چوکانے والی خبر یہ ہے چوکانے والی بات یہ ہے جو سابیہ کے ماں باپ نے بتائی کہ ڈی ایم جو ہیں وہ ہمارے پاس کو کیوں نہیں آ رہے ہیں ہم سے ملنے کے لیے ہم سے بات کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں مہترم سامرین آپ سے بھی حضرات سے بزارش ہے کہ اس لڑکی کے اپنے دعائی کریں دیکھئے وہ ایک ہندوستان کی ناری ہے آپ اس کو مسلم یا غیر مسلم کے انگل سے نہ لیں بلکہ آپ یہ دیکھیں وہ ہمارے بھارت کی بیٹی ہے ہمارے ہندوستان کی بیٹی ہے دوسری بات یہ ہے بیٹی کہیں غیر مسلم ہو یا نون مسلم ہو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے اگر کسی کی بھی بیٹی کے غلط ساتھ میں غلط کام کیا جاتا ہے تو ہم گزارش کرتے ہیں جو بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں جو بھی بڑے بڑی کورسیوں پر بیٹھے ہیں کہ ایسے درندوں کو سخت سے سخت سے سزادے دی ہے ہمارے بڑے